عشق مرشد رامی کے اگلی اپیسیڈ میں آپ دیکھیں گے رامیر مہرین کو صاف صاف انکار کر دیتا ہے وہ اسے کہتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ شادی نہیں کر سکتا اس لئے مہرین میری بات کو غور سے سنو تمہارے ڈیر تو یہی چاہتے ہیں نا کہ وہ مجھے پارٹی سے نکال دیں گے اور اگر میں نے تمہارے ساتھ شادی نہ کی تو وہ میری سیاست کو ہی برپات کر دیں گے مجھے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا میری ماں زبیدہ نے جتنی بھی کوششیں کی ہیں نا اس پارٹی کے لئے وہی میرے لئے کافی ہیں اور اسی بربوتے پر میں اس پارٹی کو آگے لے کر جاؤں گا مجھے کسی کے ساتھ کی ضرورت نہیں ہے مہرین مہرین کہتی ہے کہ شامیر ایسے کیسے تم مجھ سے شادی سے انکار کر سکتے ہو میں تم سے محبت کرتی ہوں شامیر کہتا ہے کہ میرے مرشد سائی نے انکار کر دیا ہے اس لئے اس بات کو جل سے جل سمع لگی تو تمہارے لئے ہی اچھا ہوگا نہیں ہو سکتی یہی میرا آخری فیصلہ ہے مہرین کہتی ہے تو پھر ٹھیک ہے میں بھی مرشد سائی سے ملنا چاہتی ہوں آخر کون ہے وہ مرشد سائی جس کی وجہ سے ہم دونوں ایک نہیں ہو سکتے میں بھی ان سے ملنا چاہتی ہوں